نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل ایچ ویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لئے ایس ایس ای جیڈی کے ایمپورٹنڈ ایکسپیکٹڈ کوشنز لے کر آ گیا ہوں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے نرود ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ موڈل کی طریقے سے موڈل پیپر کی طریقے سے آپ لیجئے گا اور بتائیے گا آپ کا کتنا اسکور بنا اس میں چلے پہلا کوشن ہے ایچ وارٹر مولیکیول کنٹین ڈیس ہائیڈروجن ایٹم اینڈ ون آکسیزن ایٹم آنسر ہو جائے گا ٹو ٹو ہائیڈروجن ایٹم ہوتے ہیں ایک وارٹر مولیکیول میں اور ون آکسیزن ایٹم ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں فارملہ ہوتا ہے ایچ ٹو او ایچ پتلا یہاں پر دو ہے اور آکسیزن کتنا ہے ایک ہے آگے بات کریں تو اگلا کوشن ہے آپ ملاتے جائے گا اور لاسٹ میں آپ کو اسکور اپنا ٹائپ ضرور کر کے بتانا ہے اگلا کوشن ہے the gateway of india is located in تو gateway of india کہاں پر located ہے آپ لوگ انڈیا گیٹ سے کنفیوز مت ہوئیے گا انڈیا گیٹ ڈلی میں ہے اور gateway of india ہے مومبئی میں کہاں پر مومبئی میں ہے ٹھیک ہے c option یہاں پر صحیح ہو جائے گا اس کا construction start کیا گیا تھا 1913 میں 1924 میں یہ بن کے تیار ہو گیا تھا اس کے جو architecture تھے وہ تھے جیورج ویٹٹ اگلا کوشن ہے تب بھودان گرامدھن movement was initiated by answer ہو جائے گا وینوہ بھاوے وینوہ بھاوے نے یہ جو movement ہے بھودان گرامدان movement initiative کو start کیا تھا اور 1952 میں اس initiative کو start کیا گیا تھا کئی جگہ آپ کو 1951 لکھا مل جائے گا لیکن 1952 صحیح answer ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے which of the following is a popular name of biogas تو biogas کو اور دوسرے کس نام سے جانا جاتا ہے answer ہو جائے گا gober gas کے نام سے جانا جاتا ہے biogas اور gober gas میں methane gas آپ کو مل جائے گی ch4 ٹھیک ہے چلیے آگے بات کرتے ہیں اگلا کوشن ہے which of the following is a non-constitutional body of india تو non-constitutional body of india کون سی ہے ان میں سے تو finance commission یہ non-constitutional of body نہیں ہے constitution body ہے national commission بھی constitution body ہے election commission بھی constitution body ہے تو answer b option یہاں پر صحیح ہو جائے گا state human right commission یہ ہماری non-constitutional body ہے ٹھیک ہے یہاں پر ان کی ستھاپنا debbie میں نے لکھے ہوئے ستھاپنا year تو 1951 میں finance commission develop ہوا 1993 میں state human right commission develop ہوا 1992 میں national commission develop ہوا election commission 1950 میں develop کیا گیا تھا آگے بات کی جائے اگلا کوششن ہے which dam is built on the نرمدہ river نرمدہ river کے اوپر کون سا ڈیم بنایا گیا ہے تو answer جائے گا سردار سروہ dam جو ہیرا کون ڈیم ہے یہ کس ندی کے اوپر بنایا گیا ہے تو مہا ندی کے اوپر بنایا گیا ہے ٹیہری ڈیم کس کے اوپر بھاگی رتھی ندی کے اوپر بنایا گیا ہے ٹھیک ہے چلی آگے بات کرتے ہیں یہاں پر آپ answer دیکھ سکتے ہیں match کرتے جائیے گا اگلا question ہے in which color is a solar cooker painted from the outside تو answer ہو جائے گا یہاں پر باہر سے ہم جو solar cooker کو paint کرتے ہیں وہ black رنگ سے paint کرتے ہے c option یہاں پر صحیح ہو جائے گا جس سے ki ray ساری attract ہو اور attract ہو کے زیادہ heat یہاں پر جا سکے ٹھیک ہے اگلا question ہے the book wing of fire is authored by wing of fire کو ہمارے جو گیاروے نمبر کے پریسیڈنٹ صاحب تھے جن کا نام APJ عبدال کلام ان کے دوارہ لکھا گیا تھا APJ عبدال کلام جی کو missile man بھی کہا جاتا ہے اگلا question which of the following river does not flow into the arabic sea arabic sea میں کون سی river نہیں گرتی تو answer ہو جائے گا تنگ بھدرا river نرمدہ سابر متی اور ماندوی یہ تینوں ندی arabic sea اگلا question which bacteria is responsible for formation of curd curd کو بنانے کے لیے کون سے bacteria کی ضرورت پڑتی ہے لیکٹو bacillus آپ نے پڑا ہوگا لیکن دو option پر ہے لیکن آپ خود سوچ سکتے ہیں جو ہمارا curd ہوتا ہے وہ کس طریقے کا ہوتا acid تو answer ہمارا ہو جائے D option لیکٹو bacillus acid philus ٹھیک ہے اگلا question ہے کیسا بادی is a form of folk dance of ڈیس state in which only men can take part مطلعہ اس میں صرف آدمی participate کرتے ہیں کیسا بادی کیسا بادی dance کہا کا folk dance ہے تو answer ہوجائے گا ہمارا نو نرمیت اس ٹیلنگانا فوق dance ہے اور صرف اس پر من ہی participate کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر سی option ہو جائے گا تلنگانا کی ستھاپنا 2 jun 2014 کو ہوئی تھی ٹھیک ہے اگلا question ہے the share of the territory sector to the gdp has increased but the contribution of which sector to employment is highest at present to answer ہو جائے گا ہماری tertiary sector ان میں سے کون سا ہے جب جیسے ہی پہشار لیں گے answer آپ کو مل جائے گا تو answer ہو جائے گا ہمارا tertiary which state تو انصار آپ سمجھ گئے ہوں گے لوری پنجاب کا فیسٹیوال ہے جو پنجاب میں دھوم دھام سے اس کو منایا جاتا ہے اگلا کوششن ہے which of the following European countries is called the land of thousand lakes land of thousand lakes سے کس کنٹری کو کس کنٹری کے کونسی کنٹری فیماس ہے تو انصار ہو جائے گا B option Finland Finland Europe کی ایک کنٹری ہے جو کی the land of thousand lakes کے نام سے فیماس ہے اگلا کوششن ہے dash is the most abundant element in the earth crust تو earth crust میں سب سے زیادہ کون سا element پریزنٹ ہوتا ہے انصار ہو جائے گا oxygen سب سے زیادہ ماترہ میں ہاں پر اپستیت ہوتا ہے پہلے نمبر پر oxygen ہے دوسرے نمبر پر silicon ہے اور تیسرے نمبر پر aluminium ہے لیکن اگر آپ سے پوچھ لیا جاتا کہ سب سے زیادہ earth crust پر کون سا metal اپستیت ہے تو آپ کو انصار دینا ہوگا aluminium سب سے زیادہ اپستیت ہے اگر آپ سے element یا پھر non metal کی بات کی جائے گی تو آپ کو oxygen ہی انصار لگانا ہے اگلا کوششن ہے article 368 is related to تو انصار ہو جائے گا یہ ہمارے amendment سے related ہے جو کہ ہم نے ساؤتھ افریقہ سے لیا ہے کہاں سے لیا ہے ساؤتھ افریقہ سے کے constitution سے لیا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے whom does the constitution empower for the admission and establishment of new state نئی state کو بنانے کے لیے کس کے پاس شکتیاں ہیں تو انصار ہمارا ہو جائے گا یہاں پر parliament کے پاس یہ شکتیاں ہیں parliament ہی نئی state یا boundary کو define کر سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں تو اگلا کوششن ہے who among the following was the first Indian woman to receive noble peace prize تو انصار ہو جائے گا پہلی انڈین بنی تھی mother teresa 1979 میں ان کو noble prize دیا گیا تھا اور 1980 میں ان کو بھارت رتن دے دیا گیا تھا ٹھیک ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے where did the first Asian game begins پہلا Asian game کہاں پر ہوا تھا تو انصار ہو جائے گا بھارت پہ اس کو organize کریا گیا تھا اور بھارت کی نئی دلی میں اس کو organize کریا گیا تھا یہ بات بھی آپ کو تھیان رکھنی ہے 1951 میں اس Asian game کو پہلے Asian game کو organize کریا گیا تھا ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں اور اگلے جو 2022 میں ہونے والا ہے وہ چائن چینہ چائنہ میں ہونے والا ہے یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے ٹھیک ہے چالیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے انرود ہے آپ کو چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے آپ کے کتنے سکور بنے یہ آپ کو کمنٹ باکس میں ٹائپ کر کے ضرور بتا دینا ہے کہ میں اتنے میں سے 20 میں سے اتنے نمبر لے کر آیا ہوں دھنیواد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے